موسیقی سابقہ درس میں آپ حضرات کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح جھوٹی بات کی نسبت کرے جان بوجھ کر کے وہ شخص ابنا ٹھکانا جہنم کو بنا لے اور میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید کے باوجود بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی طرف سے احادیث گڑھ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو منصوب کیا اور یہ کئی قسم کے لوگ تھے کچھ وہ لوگ تھے جن کا دین سے تعلق نہیں تھا بلکہ ظاہری طور پر دین میں داخل ہوئے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے نام پر انہوں نے دین کے اندر مسلمانوں کے اندر غلط باتیں پھیلائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتوں کی نسبت کی اور اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے اسلاف نے محددین کرام نے حدیث کے رواعت نے اپنی انتق محنتوں کے دریئے سے ان سارے لوگوں کے کیے پر اور ان سارے لوگوں نے جو اسلام کے روشن چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی ان سب کے محنتوں پر پانی پھیرا اور محددین نے ایسے اصول اور ایسے ذوابط تیار کیے جس سے وہ پرکھ سکے کہ کون سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کون سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منصوب کی گئی ہے چنانچہ محددین نے ان ساری حدیث کو پرکھا دیکھا اور اس کے بعد حدیث کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منصوب کی گئی تھی ان سب کو ایک ایک کر کے علق کیا اور ایسی احادیث کے لیے مستقل کتابیں تصنیب کی جن کتابوں کے اندر صرف و صرف وہ احادیث درج کی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بلکہ جھوٹ ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی تھی جنہیں موضوع کہا جاتا ہے گڑی ہوئی حدیث کہا جاتا ہے چنانچہ الموضوعات القبراء کے نام سے لوگوں نے کتابیں لکھی اور دیگر ناموں سے لوگوں نے کتابیں لکھی تاکہ امت کے لوگ اس طرح کی احادیث سے حشیار رہیں اور دین کے نام پر ایسی چیزیں نہ لے لیں جو دین کا حصہ نہیں ہے اسی طرح سے محددین میں سے کچھ وہ لوگ جنہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف ان احادیث کو اپنی کتاب میں جمع کیا جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جیسا کی ایک کام امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کہ اپنی کتاب کے اندر انہوں نے صرف ان احادیث کو جگہ دی جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جس کتاب کو صحیح بخاری کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی منتقب احادیث آپ کے حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اسی طرح سے یہی کام کیا ان کے شاگرد رشید امام مسلم رحمہ اللہ نے انہوں نے کتاب لکھی صحیح مسلم کے نام سے جس کتاب کے اندر انہوں نے اس بات کا احتمام کیا کس میں صرف وہی احادیث ذکر کی جائیں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور اس طرح محدثین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا کہ حدیث کے نام پر کوئی چیز بھی دین کے اندر داخل نہ ہونے پائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اسلاف کو صحابہ اکرام کو محدثین عظام کو اہم اکرام کو جن کی محنتوں سے یہ کام انجام پایا آج کے اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حدیث کے نام پر غلط باتیں پھیلایا کرتے ہیں وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد نہیں فرمائی اپنی طرف سے گڑ کر کے اور حدیث کے نام پر پیش کی جاتی ہیں یا جو لوگوں نے پہلے لوگوں نے حدیث کے نام پر غلط باتیں گڑ کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیتی ہیں ایسی باتوں کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے اور لوگ اپنے جو وسائل ابلاغ ہیں موبائل ہیں اور دیگر چیزیں ہیں ان کے ذریعے اس طرح کے موضوع اور گڑی ہوئی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے اور دوسروں کے پاس بھیج دیا کرتے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعید ہے جو شخص بھی میرے اوپر جھوٹ بولے ایسا انسان اپنا ٹھکانہ جہنم منا لے لہذا ایسے لوگوں سے آپ حوشیار رہیں ایک تو ایسے لوگوں کی باتیں قبول نہ کریں اور اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں کہ کیا یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے اس سے پہلے آپ وہ کسی اور کے پاس مت بھیجا کریں ایسا بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو کہ کوئی گڑی ہوئی چیز لکھ دیں گے اور نیچے حوالہ غلط دے دیں گے صحیح بخاری کا حوالہ دے دیں گے صحیح مسلم کا حوالہ دے دیں گے لہذا جو سیدھے سادھے لوگ ہیں سوچتے ہیں یہ تو حدیث صحیح بخاری کی ہے یہ تو حدیث صحیح مسلم کی ہے قبول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسروں کے پاس بھیجنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ خود تمیز نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سی احادیث ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور کون سی احادیث وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں تو آپ اہل علم کے رابطے میں رہیں جب اس طرح کے کوئی بات آپ کے سامنے آئے اور آپ کو اچھی لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس بھی اسے بھیجیں تاکہ لوگ دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں تو پہلے کسی عالم دین سے آپ تحقیق کر لیا کریں کہ یہ حدیث میرے پاس آئی ہے کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے جب یہ تاکد ہو جائے اور یہ علم ہو جائے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے تو اس کے بعد آپ دوسروں دگس کو پہنچائیں اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو عجر ملے گا لیکن اگر آپ نے بغیر تحقیق کیے اور غلط باتیں لوگوں کو آپ نے بھیج دیں تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے جو شخص میری طرف سے کوئی ایسے حدیث بیان کرے جس کے بارے میں کہاں یہ جاتا ہے جس کے بارے میں اہل علم کا کہنا یہ ہے جانکار لوگوں کا کہنا یہ ہے یہ چیز جھوٹ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے تو جو شخص اس کو بیان کرے وہ بھی دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے ایک جھوٹا وہ جس نے گڑھا اس کو اور ایک جھوٹا شخص وہ جو اس کو پھیلا رہا ہے تو یہ معاملہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہے احتیاط کے ضرورت ہے تو میں اور آپ کو ہمیشہ احتیاط محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری طرف سے غلط بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس بعید کے شکار ہو جائیں کہ ایسا انسان اپنا ٹکانہ جہنم بنا لے اب اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے اس کتاب صحیح بخاری سے ایک اور حدیث پیش کی جا رہی ہے جو حدیث نمبر ایک سو اٹھارہ ہے اور جس حدیث کے روایت کرنے والے صحابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں جس حدیث سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اسے یاد رکھنے کے لیے صحابہ اکرام نے کس کس طرح کی قربانیاں دی ہیں آئیے دیکھتے ہیں حدیث امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث اس سنت کے ساتھ نقل کرتے ہیں حدثنا عبدالعزیز بن عبدالله قال حدثني مالک عن ابن شهاب عن العرج عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال ان الناس يقولون اکثر ابو هريرة ولولا آیتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو ان الذین يکتمون ما انزلنا من البينات بالهدى الى قوله الرحیم ان اخواننا من المہاجرین کان يشغلهم السفق بالاسواق و ان اخواننا من الانصار کان يشغلهم العمل في اموالهم و ان ابا غریرہ کان يلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشبع بطنه و يحضر ما لا يحضرون و يحفظ ما لا يحفظون ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ابو غریرہ تو بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں کبھی کوئی حدیث بیان نہیں کرتا اور اس کے بعد وہ قرآن مجید اس آیت کی تلاوت کرتے تھے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّلَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑا رہتا تھا صرف اس پر کی کسی طرح سے بس اس کا پیٹ بھر جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ان مجلسوں میں بھی حاضر ہوتا تھا جن مجلسوں میں سارے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو یاد کیا کرتا تھا جو حدیث دوسرے لوگ یاد نہیں کیا کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو بہت بڑے حافظ حدیث اور ایک بڑا زخیرہ ان کے پاس حدیث کا موجود تھا مختلف مواقع سے لوگوں کے سامنے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے کہ آخر ابو حریرہ اتنی زیادہ حدیثیں کیسے بیان کرتے ہیں کہاں سے بیان کرتے ہیں دوسرے اور صحابہ اکرام ہیں وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے ان کے پاس اتنی حدیثیں نہیں یہ ابو حریرہ کے پاس اتنی حدیثیں کہاں سے آگئیں اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ یہ باتیں لوگوں کی سن کر کے شدید تکلیف ہوتی مجھے اور جی یہ چاہتا ہے کہ کوئی حدیث بیان نہ کریں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان پھر سامنے آتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ حکام کو چھپاتے ہیں ان کے پاس اس کا علم ہوتا ہے اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کو نہیں بتاتے ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتمانے علم سے منع کیا ہے علم کو چھپانے سے منع کیا ہے اور علم کو چھپانے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے لہذا اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہیں کرتا یہ آیت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اس علم کو بیان کروں جو علم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میرے پاس اگر حدیث زیادہ ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو حریرہ نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حفظ کرنے کے لیے خاص کر رکھا تھا وقف کر رکھا تھا ابو حریرہ کا کوئی اور کام سے ریسے تھا ہی نہیں اس کے علاوہ جہاں تک دوسرے صحابہ اکرام کا حال تھا تو جو مہادرین تھے تجارت پیشہ لوگ تھے مکہ میں بھی تجارت کیا گردے تھے مدینہ جب حیرت کر کے یہ لوگ آئے وہاں بھی انہوں نے تجارت کا طریقہ اپنایا بازاروں میں تجارت کیلے جاتے تھے تاکہ کما سکیں اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں جو ہمارے انساری بھائی تھے مدینہ کے رہنے والے ان کی زمینیں تھیں ان کی کھیتیاں تھی ان کے باغات تھے لہذا باغات کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو کرنے میں انجام دینے میں لگے رہتے تھے اور ابو حریرہ کا یہ حال تھا کہ ابو حریرہ کی نہ تو کوئی تجارت تھی نہ ابو حریرہ کی کوئی زمین تھی نہ ابو حریرہ کی کوئی کھیتی باڑی اور اس کے باغات تھے ابو حریرہ نے اپنے آپ کو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب علم کے لیے خاص کر دیا تھا وقف کر دی تھی اپنی زندگی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں جو زندگی انہیں ملی یہ تین سالہ اس پورے وقت کو انہوں نے خاص کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے مسجد نبی میں پڑے رہیں گے صفہ میں پڑے رہیں گے اور یہاں رہے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں بیان کریں گے وہ ساری باتیں میں سنوں گا جو بھی باتیں آپ بیان کریں گے وہ ساری باتیں میں حفظ کروں گا یاد کروں گا اور جو بھی عامال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھوں گا سب کو سب اپنے دل کے اندر اڑکو بٹھاؤں گا تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا باقی کمانے کی بھی پرواہ ان کو نہیں تھی کہیں سے کھانا مل گیا تو کھا لیا نہیں ملا تو بھوکیں پڑے ہوئے ہیں کبھی کبھی بھوک کا یہ حال ہوتا تھا کہ بے ہوش ہو جائے کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کیونکہ کئی دن سے کھانا نہیں ملا اور کبھی کبھار ایسا ہوا کرتا تھا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام سے کچھ آیات پوچھتے تھے کہ فلا آیت ذرا سے پڑھ کے سنا دیجئے اس طرح کی آیات جن آیات کے اندر غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کی تاقید کی گئی ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بات کی گئی ہے کہ شاید ان کو احساس ہو کہ ابو حریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے مانگنا بھی کبھارا نہیں کرتے تھے کسی سے مانگیں کھانے کے لیے تو اس طرح سے کیا کرتے تھے لوگ صحابہ اکرام میں تھے جن کو اللہ ہتا ہے نماز رکھا تھا وہ ان کا احتمام کیا کرتے تھے چنانچہ جعفر رضی اللہ عنہ خاص طور سے خیال کیا کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا دوسرے اور صحابہ صفحہ کا تو یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سرے سے کوئی کام ان کا نہیں تھا مکمل طور پر وقف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیف کو یاد کرنے کے لیے مزید فرماتے ہیں ابو حریرہ اور اس حدیث کو بھی امام خیر رحمہ اللہ نے اس کے مان بعد نقل کیا ہے کہے کہ ایک بار میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں جو میرے حافظے سے نکل جایا کرتے ہیں بھول جایا کرتا ہوں میں اور میں چاہتا ہوں کہ جو آپ سے سنوں وہ ساری باتیں میرے سینے میں محفوظ رہیں یہ جو چادر آپ نے اوڑ رکھی ہے وہ چادر آپ پھیلا دیجئے کہنے فبسطتو میں نے چادر وہ پھیلا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارے سے کچھ ڈالا اس کے اندر چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن ایز اشارے سے آپ نے ڈالا اس کے اندر کچھ اس کے بعد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو سمیٹ لو اوڑ لو کہنے فضممتو میں نے چادر کو سمیٹ لیا فما نسیتو شہی امبادو اس کے بعد سے کبھی بھی کوئی چیز میں بھولا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی کبھی بتائی کبھی حدیث بیان فرمائی اور میں نے اس کو سنا کبھی زندگی پر بھولا نہیں چنانچہ بعد کے زمانے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو لوگوں نے امتحان بھی لیا لوگوں نے امتحان بھی اس طرح سے لیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو بلوا کر کے اور ان سے کچھ احادیف سنی چنانچہ سال گزرنے کے بعد دوبارہ پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے بنی احادیث کے سنانے کے مطالبہ کیا جیسے پہلے پا انہوں نے سنائی تھی دوبارہ بالکر وہ احادیث اسی طرح سے سنا دی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہ ایک تو محنت مشقت اپنے آپ کو علم کے لئے وقف کرنا اور اس کے اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو صحابہ اکرام میں سب سے بڑے حافظے حدیث تھے تو اس حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ تک یہ جو حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہم اور آپ تک پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاحات کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خرید و فروخت کا طریقہ جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے یہ انہی صحابہ کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے انہی کی محنتوں کے طفیل آج ہم اور آپ اس قابل ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اپنی آنکھوں سے مطالعہ کر سکیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پڑھ سکیں سن سکیں سمجھ سکیں اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے انہیں ہمارے اسلاف کو ان صحابے کرام کو ان تابعین عدام کو جن کی محنتوں کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیت ہم اور آپ تک پہنچ سکیں اب اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک اور حدیث پیش کی جا رہی ہے جو ایک سو پچیس نمبر کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے حدیث کی روایت کرنے والے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سنت کے ساتھ ذکر کیا ہے قال حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا العمش سليمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بين انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم في خریب المدینہ وَهُوَ يَتَوَكَّوَ عَلَى عَصِيبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ سَلُوْهُ عَنِ الْرُوْحِ وَقَالَ بَعْدُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ لَا يَجِئْ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْدُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ فَقَامَ رَجْلٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مَا الْرُوْحِ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّنْ جَلَا عَنْهُ فَقَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوْحِ قُلِ الْرُوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ الْأَعْمَشْ هِيَ كَذَا فِي قِرَاءَتِنَا عبدالللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک واقعہ دیکھ رکیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے او در سے کچھ یہودی لوگ آ رہے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ لاو چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے یہ انسانی بدن کے اندر جو روح ہوتی ہے جسے جان کہا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کس طرح سے بدن میں ہوتی ہے انسان زندہ ہوتا ہے بدن سے نکل جائے انسان مر جاتا ہے بدن کا آخر وہ کون سا حصہ ہے جو روح کہلاتا ہے تو چلو ان سے پوچھتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہ پوچھنا زیادہ بہتر ہے کیونے نہ جانے کتنے سارے مسائل ہیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری غلط باتوں کی پولیں کھول دی ہیں کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں ہمارے آبا اجداد نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں کیا کیا غلط باتیں پھیلائی ہیں اور قرآن مجید کے اندر ہمارے ساری چیتوں کو بیان کر دیا گیا ہے کہیں ہم ان سے سوال کریں اور ایسی کوئی بات نہ بتا دیں ہمیں جو ہمارے لئے نا پسندیدہ ہو تو ان میں ایک شخص نے کہا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کریں گے چنانچہ وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم مر روح یہ روح کیا ہے روح کی حقیقت کیا ہے یہ روح جو انسان کے بدن کے اندر ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ ہوتا ہے بدن سے نکل جاتی ہے تو انسان مردہ کہلاتا ہے آخر وہ یہ روح جو انسانی بدن کے اندر ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ اس نے سوال کیا صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہ سوال سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے میں سمجھ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واحی کا نزول ہو رہا ہے چنانچہ میں وہیں پر کھڑا ہو گیا کچھ دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واحی کا نزول ہوتا رہا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوْتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح یہ عمرِ الٰہی ہے حکمِ الٰہی ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے تمہارے علم کی اتنی بسات نہیں کہ تم تمام چیزوں کی حقائق کو پہنسکو تمام چیزوں کی تہو کو پہنسکو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع سے جو ان لوگوں نے سوال کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا جواب موجود نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی نے جبریل علیہ السلام کے دریئے آپ پر وحی کا نزول فرمایا اور یہ قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ روح یہ امر الہی ہے اور انسان کو بہت کم علم دیا گیا ہے انسان کے علم کی اوقات کیا ہے کہ انسان ساری چیزوں کو سمجھ سکے اور ساری چیزوں کی تہوں تک پہنچ سکے اس حدیث سے جہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام مسائل جو آپ کے سامنے آیا کرتے تھے اگر ان میں سے کسی مسئلے کا آپ کو علم نہیں ہوتا تھا اور ابھی تک اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اس کا علم نہیں دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فوری طور پر جواب نہیں دیا کرتے تھے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وحی کا انتظار کیا کرتے تھے اس حدیث کے تعلق سے کچھ اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ اندہ درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ